اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب کو میرا اسلام میتھ کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ علو مٹر کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ میں آپ کو بہت زیادہ آسان اور پرفیکٹ طریقے سے بنانا سکھاؤں گی جس کے لئے میں نے چار پانچ علو لیا ہے اس طریقے سے کار لیا ہے ٹماٹر لیا ہے دو عدد جسے اس طریقے سے موٹا موٹا چھوپ کیا ہے میں نے مٹر لیا ہے ہم نے تقریباً ایک پاو کے قریب یہ مٹر ہے ہرا دھنیا لیں گے ہم دہی شامل کریں گے ہم تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ایک بڑا سائز کا پیاس لیا ہے جسے بہت زیادہ باریک میں نے اس طریقے سے سلائس میں کار لیا ہے لہرچیل کا پاوڈر لیں گے ون ٹیبل سپون نمک لیں گے ہز پہ ضرورت کٹیوی لال میرچ یوز کریں گے ہم ہافتی سپون پانی یوز کریں گے لیں گے لیسن کا پیش لیں گے ہلدی لیں گے سابود دھنیا لیں گے اور کچھ ہری میرچے لیں گے اویل ہم یوز کریں گے ایک کپ سالے آپ انہیں بنانا سٹار کرتے ہیں ایک پین لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں اویل شامل کر دیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسپرکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو بھی ہون کر دیں تاکہ ہماری ہار ویڈیو کا نوٹیفیکشن فوری آپ کو مل سکے ایول گرام ہو چکے تو اب ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکا رہے ہیں آپ کی ریسپی بہت ہوتا پرفیکٹ بنے گی اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ اچھی اور لزیز بنے گی اچھے سے انہیں فرائی کریں گے گولن فرائی کرنا ہم نے اسے یاسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبش رات گولن فرائی کلر ہو چکے ہیں اب اس میں ادر لیسن کا پیش تاکرین کر دیں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں پلیزو سے لائک بھی کیا کریں اچھے چی کمیٹ کیا کریں اچھے چی کمیٹ کیا کریں اچھے چی فرائے کریں گے انس کو بھی تاکہ جو لیسن کی خوشبو ہے وہ اچھے سے جازب ہو جائے اس میں بہت اچھے سے فرائے ہو چکا ہے ہمارا مسالہ اب ہم اس میں ٹماٹر شامل کر دیں گے دو ٹماٹر لگے تھے میں نے جسے اس طریقے سے موٹا موٹا میں نے کٹ لگا تھا ہمیشہ ٹماٹر کو اچھے سے میش کر کے ہی ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کیا کریں گے تب آپ کی ریسپی بہت زیادہ اچھی بنے گی اس طریقے سے اچھے سے مکس کریں گے ہم اس سے سبردست لک آرہی ہے ہماری چلیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دہی شامل کریں گے ہمیشہ ٹماٹر کو میش کرنے کے بعد ہی ہم دہی شامل کریں گے تقریباً 4 ٹیبل سپون میں نے دہی لی ہے کٹیوئی لال مرش شامل کریں گے اسے اس کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا آئے گا نمک یوز کریں گے ہزبے ضرورت لال مرش کا پاورڈر لیں گے ہاف ٹی سپون کیونکہ ہم نے کٹیوئی لال مرش کی ہے اس لیے ہاف ٹی سپون حلدی بھی ہاف ٹی سپون اور سابود دھنیا شامل کریں گے اس میں اسے اس کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا اچھا سی مکس کر لیں گے ان چیزوں کو دہی میں ان کا بہت زبردست پیس بن جائے گا بہت اچھا سی فرائی کرنا ہے تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ اچھا سی ڈرائی ہو جائے اس طریقے سے اگر ہم اس ٹائم پر آلو ڈال دیں گے تو ہمارے آلو بہت زیادہ جلدی نہیں گلیں گے اس طریقے سے ہمیں دہی کا پانی ہے وہ اچھا سی خوش کر لیں گے بہت اچھا سی خوش کرنا ہے ہم نے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا سی ڈرائی ہو چکا ہے ہمارا مسالہ ماشاءاللہ سے جو بھی کام کریں بسم اللہ پڑتے رہا کر اللہ پاک ہمارے کھانوں میں بھر کر ڈالے اب ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے آپ آلو کا سائز آپ کو جو پسند ہو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ساتھی مطر بھی شامل کر دیں گے ہم اس میں اچھا سی ان سب چیزوں کو آپس میں میکس کر لیں گے ہم اس طرح سے آپ بھی ہم سے اگر کوئی فرمائش ہو تو ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتایا کہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے تو ہم آپ کے لئے وہ بھی بنا کر شامل کریں گے اپنی ویڈیو میں اچھا سی مکس کریں گے ان سب کو آپس میں بہت اچھا سی اب انھیں دو سے تین منٹ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اوائل میں اچھا سی فرائی ہو جائیں اس طرح سے بہت ہی پرفیکٹ ریسپی بنے گی آپ کی انشاءاللہ دو سے تین منٹ ایسے ہی رہنے دیں گے ہم تاکہ یہ اچھا سی فرائی ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھا سی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ گلاس کیونکہ اس کی جو گریو ہوتی ہے وہ بہت زبردست لگتی ہے آلو بھی ہمارے اس میں بہت اچھا سی گل جائیں گے اچھا سی مکس کریں گے اگر آپ کو پانی کم ڈالیں تو آپ پانی کم ڈال سکتے ہیں اسے ہاں سے مکس کر لیا تھا اب ہم اسے کبر کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اس ٹائم پر آپ اس کا نمک بھی چک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی اللہ پاک ہمارے کھانوں میں بڑھ کر شامل کریں آمین کچھ ہری میرچے شامل کر دیں گے اس میں ساتھ ہی کچھ باری کٹا وہاہرہ دھنیا شامل کریں گے آلو اور مٹر جو ہیں وہاں بلکل اچھے طریقے سے کل چکے ہیں ہمارے ایک دو منٹی سے ایسے ہی رہنے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے اب اس میں تھوڑا سا کالی میرچ ڈالیں گے اور گرمی سالے کا پاورشاہ بھی کر دیں گے ہم بہت ہی طور پر دست ٹیشٹ آتا ہے ان دونوں چیزوں سے اس طرح سے ہم زیر اسے دو منٹ کے لئے میں کور کر دوں گی تاکہ جو خوشبو ہے وہ اچھے سے آج دو منٹ ہو چکے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست اس کی لوک آرہی ہے ماشاءاللہ سے اللہ پاک ہمارے کھانوں میں بڑھ کر ڈالیں آمین سم آمین میں بار بار یہ بات کرتی ہوں آپ سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سالن ہمارا بالکل ریڈی ہے ایک میٹے سے چھوڑ کر میں اسے ریشاور کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا زبردست لوک آرہی ہے ہمارے سالن کی اللہ پاک ایسے ہی ہمیں نوازتا رہے اپنی نعمتوں سے آپ سب کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ